اسلام علیکم گرمیاں آنے والی ہیں تو اس کیلئے میں کچھ ہندی برنگز کی ریسپی شیئر کروں گی تو سب سے پہلے میں یہ لسی بنا رہی ہوں اس میں تین چار فریور اس کے بنائیں گے سب سے پہلے یہ میں نے دہی لی لی ہے یہ میں نے خود بنائی تھی گھر میں دہی تو اس کو بس اس میں ڈال دیں گے اور کوشش کریں کہ لسی ہاتھ سے بنائیں جیسے اس کو کسی بھی بیٹر سے خود بھی ہاتھ سے بنائیں کیونکہ اگر گرینڈر میں یا بلینڈر میں ڈالیں تو وہ بہت دہی کا پانی سا بن جاتا ہے وہ پھر اچھی اس کی کنسسٹنسی نہیں آتی تو اس میں میں یہ میٹھی لسی بنا رہی ہوں میں نے چینی ڈال دی ہے پہلے چینی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد پھر اس میں تھنڈا دود ڈال دیں دہی کے حساب سے پھر دود ڈالیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو بنا کر اگر اسے مٹھی کے بہتر میں رکھ دیں گے تو اس کا بہت اچھا فریور آتا ہے اس کی خوشبہ بلکل نہیں ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو بس اب یہ اس کو چی طرح سے مکس کر لیا میں نے ہاتھ سے اس کو بیٹ کر لیں گے یا تو لکڑی کی جو مدھانی ہوتی ہیں وہ لے لیں یا اس طرح کا کو بیٹر ہو تو اس سے پھر یہ بہت اچھی بنتی ہے اور دونوں چیزیں ٹھنڈی ہونی چاہیے دہی اور دود دونوں پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن دود سے زیادہ اچھا ہے اس کی ٹھکنے ساتھی ہے یہ تیار ہے اور مٹھی کے گلاس میں اگر اس کو سرف کریں تو زیادہ اچھا اس کا پھلے بار آتا ہے ایسے اپنی پسند کا کوئی بھی گلاس لے سکتے ہیں دہی کی ریسیبی میں میں شیئر کر چکی ہوں اس کو اس میں سے بنا لیں یا پھر بنی ہوتی وہ لے لیں اب یہ ایک اور فلیور کی بنا رہی ہوں میں لسی اس کیلئے بس میں نے دود اور دہی اس میں میں نے ڈال دیا تھا اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس میں چینی بھی ڈال دی تھی یہ خوئی والی لسی بنائی میں نے جو پیڑے والی بھی کہلاتی ہے یہ خوئی میں نے خود گھر میں بنایا تھا ویپنگ کریڈ اور کریم اور پاورڈر مل کے ساتھ یا جو بھی خوئی آویلیبل ہوں اس کے ساتھ بنا لیں اس کے پر یہ بار میں اوپر سے بردام پستے ڈال دیں اپنی پسند کے حساب سے یہ بھی بہت مزیکی بنی تھی اوپر سے تھوڑا سا خوئی اس میں اور ڈال دیں یہ بھی تیار ہے اس میں بس چینی دود دہی اور خوئی اوپر سے اس میں ڈال دیا تھا یا جب مٹھائی میں پیڑے آتے ہیں اگر وہ بچے ہوئے کبھی ہوں تو وہ فریز کر کے رکھ لے اگر اس میں ڈال دیں تو مہت اچھا اس کا فلیور آتا ہے خوئی جو میں نے بنایا تھا وہ ویپنگ کریم اور پاورڈر مل کو مکس کر کے میں نے میکرو ویو میں ایک منٹ کر کے اس کو مکس کر پھر دوبارہ سے ایک منٹ کیا تو اس طرح سے وہ خوئی اس کا بند گیا تھا اب ایک اور فلیور کی زافران فلیور کی لسی بناوں گی میں کسر لسی تو اس میں دوبارہ سے یہ دہی ڈال دیں گے اور زافران کو پہلے تھوڑی دیر پانی میں بھگو کے پھر اس میں دودھ میں ڈال کے میں نے پکا لیا تھا اس کو ضرور پانی میں بھگو کے رکھیں تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد پھر دودھ میں اس کو ڈالیں تو اس کا بہت اچھا کلر آتا ہے کھل کے ڈائریکٹ دودھ میں اگر ڈالیں تو اتنا اچھا نہیں آتا میں نے اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیئے اب اس کو مکس کر لیں گے اس کو دودھ کو میں نے پہلے زافران ڈال کے بوائل کر لیا تھا اور اس کو ٹھنڈا بھی کر لیا تھا اچھی طرح سے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اور اس میں تھوڑا بسا اور دودھ ڈالوں گے پہلے تھوڑا سا دودھ ڈال کے مکس کرنا تاکہ اس کی گھٹلیاں ختم ہو جائیں اس میں بلائی بھی بہت اچھی بن گئی تھی تو گوشش کریں اگر لسی بنائیں تو کسی مٹی کے ہانڈی میں یا اس طرح کے جو چھوٹے بردان مطلس میں بنائیں تو اس کا بہت اچھا فرہ بارات ہے اور سارے چیزیں ٹھنڈی ہونی چاہیے اس کو مٹی کی گلاس میں سرف کریں اس کو لسی بنانے میں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے اس لئے جب پینی ہو یا مہمانوں کو سرف کریں تو اسی وقت بنا کے اس کو اس میں سرف کریں تو زیادہ اس کا چفلے برات ابھی سے مینبلائی تو اوپر سے نکال لی تھی یہ اس کے پر ڈال دیتے ہیں اور اوپر سے اس پہ یہ بادام پستے چڑھ رکھتے ہیں یہ موٹے موٹے کوٹ لیے تھے میں نے یہ اوپشنل اپنے ساب سے اپنے مرجسی کے ساب سے ڈالیں اب مینگو لسی بناتے ہیں آم کا سیزن بھی اب آنے ہی والا ہے اس کے لئے سب سے پہلے یہ آم ہیں اس کو گرائن کر لیں گے اور کوشش کریں کہ آم میں بلکل ریشہ نہ ہو تو اگر اس کی لسی اچھی نہیں بنتی اس کو اچھی طرح سے گرائن کر لیا میں نے اس کو گلاس میں ڈال دوں گی اور یہ والی لسی جو ہے میں اس میں گلاس میں بنا رہی ہوں جس وقت ہے جلدی بنانے کی تو یہ بھی بس اس میں اس کو ہاتھ سے ہی ہم شیک کریں گے تو اس کی بڑے اچھی تکنس بن جاتی ہے اب میں اس کو اس میں ڈالوں گی اور اس کو ہلکی ہاتھ سے مکس کریں گے تو اس میں اس کا ہلکا سا شیٹ بھی بن جائے گا تھوڑا لائٹ اور ڈارک ییلو تیار ہے اب اس کو بھی بنائی گا یہ چار فلیور کی میں نے آج شیئر کیا اب آگے میں اور بھی بناؤں گی اس کے ساتھ تو یہ بہت اچھی ہے اور ریفریشنگ ہوتی ہے لسی اور دوسری ڈرنک سے اچھے زیادہ یہ ہے بہتر یہی ہے کہ جو بازار کی خریدے ہوئیں جوس اور ڈرنک ہوتے ہیں اس سے بہتر یہی ہے کہ مہمانوں کو بھی یہی سرف کریں اور بچوں کو بھی انکاریج کریں کہ وہ یہی والی اس طرح کی ڈرنکس بھی ہیں جو صحت کیلئے بھی اچھی ہوتی ہیں تو اس کو بنائیے گا انشاءاللہ پسند آئے گی اور ان گلینز تو اس کے کچھ ایسا خاص نہیں ہے دہی اور دودھ ہی ہے پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن دودھ سے زیادہ اچھی اس کی تکنس آتی ہے اور آگے میں اس کے اور بھی فلیورز شیئر کروں گی بس اس بات میں خیال رکھیں کہ یہ سارے چیزیں تھنڈی ہوں جب ملسی بنائیں دہی بھی اور دودھ بھی اور کوئی بھی فروٹ بھی اگر اس میں شامل کریں تو وہ بھی تھنڈائی ہونا چاہیے اور اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ میرے چینل کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں شکریہ